اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اس چینل کے اوپر اپنے تمام ایکسپیرینسز شیئر کریں گے اپنے تمام ویوز شیئر کریں گے سپورٹ سے پولٹیکس سے بزنس سے تمام چیزوں سے ریلیٹڈ چیزیں شیئر کریں گے تو آج کا جو ہمارا مقصد ہے حاضر ہونے کا اور جو آپ سے ملاقات کا مقصد ہے وہ ہے بیسکلی کاروباری لوگوں سے ریلیٹڈ جو ان کے لیے جو ہم میں نے زندگی سے سیکھا ہے جو اپنی اس پانچ سالہ کیریئر سے جو میرا سیلز ریلیٹڈ ہے خاص طور پر جو میں ایک پرائیویٹ فرم کے اندر جوب کر رہا ہوں از ایریہ سیلز منیجر اس کے اندر جو میں نے چیزیں سیکھی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مقصد ہے تو آج کا جو مقصد ہے حاضر ہونے کا وہ ہے کہ کاروباری دوستوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کیجئے کہ جو ہماری مارکیٹ ہے کریڈٹ مارکیٹ اس کو ہم کس طریقے سے کیش کی طرف کنورٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے اسے ایڈوانس کیش کی طرف لا سکتے ہیں تو اس سے پہلے جو چیز ہے کلیئر کرنا وہ لازمی ہے وہ یہ کہ ہماری انڈرسٹیننگ ہونا یہ لازمی ہے کہ ٹوٹل دو قسم کی مارکیٹ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایڈوانس کیش کی مارکیٹ اور ایک ہوتی ہے کریڈ مارکیٹ یہ بیسیکلی کوئی بھی جو منفیکچرر ہوگا وہ جب اپنی چیز سیل کرے گا آگے مارکیٹ کے اندر ڈسٹیبیوشن لیول کے اوپر آگے اپنے ڈیلرز بنائے گا ڈسٹیبیوٹر بنائے گا اپنے مارکیٹ کے اندر جو اپنے بروکر بنائے گا جو اپنے شاپ کیپرز بنائے گا جن کو وہ مال دے گا وہ دو موڈل کے اوپر سیل ہوتی ہے چیز ایک موڈل ہوتا ہے آپ کا ایڈوانس کیش کا دوسرا مارڈل ہوتا ہے آپ کا کریڈ سیل کا جو ایڈوانس کیش کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ اتنی ہینڈسوم ہو اتنی اس کے اندر جان ہو یا اتنی آپ کے پاس ایسی ہٹ چیز ہو کہ جو ٹک ٹوک اوپر بکنے والی جسے ہم چیز کہتے ہیں وہ چیز اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایڈوانس کیش کے اوپر چیز بیچتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو مارکیٹ کے اندر اویلیبل نہ ہو آپ کا جو میتھیڈ ہے سیل کرنے کا وہ ہوتا ہے کریڈ سیل کریڈ سیل آپ کیوں کرتے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کریڈ سیل کے پیچھے ڈیفرنٹ ریزنز ہوتی ہیں نمبر ایک آپ کی پروڈکٹ دوسری پروڈکٹ سے انیس بیس کا فرق ہو آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ انیس کام ہو تو اب بھی آپ کو کریڈ سیل کرنی پڑے گی دوسری پروڈکٹ بیس نمبر کے اوپر ہے اور آپ کے انیس کے اوپر ہے تب آپ کو کریڈٹ کو پر سیل کرنے پڑے گی اپنی جگہ بنانے کے لیے مارکیٹ کے اندر دوسرا آپ کی پروڈکٹ نئی ہے آل ریڈی مارکیٹ کے اندر پروڈکٹ ایگزسٹ کر رہی ہے تو آپ کو مارکیٹ کے اندر سپیس لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو کریڈٹ پر چیز دینی پڑے گی تیسرا کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ کام میں ہے آپ کو پاس سپلائیز زیادہ ہے کہ آپ فعل کریں موبائل فون بیچتے ہیں آپ کے موبائل فون مارکیٹ کے اندر لاکھوں موبائل فون کروڑوں موبائل فون آل ریڈی اویلیبل ہیں آپ ایک نیا موبائل فون لانچ کر رہے ہیں تو آپ کے اپنے موبائل کی جگہ بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کریڈٹ کے اوپر مارکیٹ کے اندر پروڈکٹ سپلائی کرنی پڑے گی آپ کو چیز مہیا کرنی پڑے گی تب جا کے آپ کی جگہ بنے گی اور آپ کی جو پروڈکٹ ہوگی وہ سیل ہوگی یہ ہو گیا آپ کا نیٹ کیش ایڈوانس کیش اور آپ کا کریڈ کا موڈل کہ آپ کریڈ موڈل کیوں چوز کرتے ہیں اور آپ نیٹ کیش کا موڈل کیوں چوز کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں مین مودے کی طرف کہ آپ نے مارکیٹ اپنی سیٹ کر لی ہے کریڈ کے اوپر کہ آپ نے کریڈ سیل کو پر مارکیٹ سیٹ کر لی ہے آپ نے سارا اپنا جو نظام ہے آپ نے مارکیٹ جتنی آپ نے کیپچر کرنی تھی وہ آپ نے کر لی ہے آپ فرض کریں آپ کا ٹارگٹ تھا ہنڈر میلین کا کہ ہنڈر میلین کی آپ نے مارکیٹ کیپچر کرنی ہے اب آپ وہ ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اس کریڈ مارکیٹ کو آپ نے نیٹ کیش ایڈوانس کیش کی مارکیٹ کی طرف لے کے جانا ہے تو اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اس کا جو سب سے بیس طریقہ ہے جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھ ہے وہ یہ کہ آپ کو بیسیکلی آپ اگر چاہیں کہ آپ رات و رات آپ کریڈ مارکیٹ کو نیٹس ڈیل سے آپ ایڈوانس کیش کی طرف لے کے جائیں آپ نیٹ کیش کی طرف لے کے جائیں یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے ایمپوسیبل کام ہوتا ہے یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک تو پروڈکٹ کی بالکل ویلیو ڈاؤن کر دیں آپ اس کی قیمت نیچے لیں پھر تو آپ اس میں کامیاب کسی حد تک ہو سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ پھر بھی آپ کی کامیابی نہیں ہو سکتی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاں پہ بھی آپ نے کریڈ سیل دی ہوئی ہے آپ نے جن ڈیلرز کے ساتھ جن شاپ کیپرز کے ساتھ جن ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ جن بروکرز کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں جو آپ کی پروڈکٹ کو آلریڈی بیچ رہے ہیں جن لوگوں نے آپ کے پیسے آلریڈی دینے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے طریقہ کیا کرنا ہے فاض کریں کسی بندے نے آپ کا دینے ہے ون ملین روپیز اور اس کی آپ کے ساتھ جو سیل ہے وہ ہے ہنڈر ملین کی پار مانت کی یا ٹین ملین کی یا ٹونٹی ملین کی پار مانت سیل ہے تو آپ اپنے طریقہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کے نئی نیگوسیشن کرنی ہے آپ کو منیموم سکس تو سیون مانس کا ٹائم ڈیوریشن ایک رکھنے ہیں آپ رات و رات کریٹ مارکیٹ کو نیٹ کیش کی مارکیٹ کے اندر نہیں کنورٹ کر سکتے اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کا جو کریٹ کا پیسہ مارکیٹ کے اندر آپ نے دیا ہوئے وہ آپ کا ڈھوپ جائے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ نے کرنا ہی ہے کہ آپ نے انہی اپنے ڈیلرز کے ساتھ ڈسٹیبیوٹرز کے ساتھ بروکرز کے ساتھ دوبارہ سے انگوسیشن کرنی ہے بیٹھ کے مذاکرات کرنے ہے کہ اب جو آپ کا آگے کی سیل ہوگی اس کا طریقہ یہ ہوگی کہ آپ ہمارے سے جو بھی پرچیز کریں گے وہ آپ کیش کے اوپر کریں گے اور جو پرانی جو آپ کی پیمنٹ ہے جو آپ نے ہماری دینی ہے اس میں آپ ہر گاڑی کے ساتھ ہر مال کے ساتھ ہر موبائل کے ساتھ یا ہر جو بھی آپ آئٹم سیل کر رہے ہیں اسے پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے پچھلی اماؤنڈ میں سے ہمیں یہ حصہ دینے ہیں اس میں ہوگا کیا کہ آپ کا پانچ سے چھ مہینے کے اندر آپ کی جتنی بھی کریڈ مارکیٹ تھی وہ آپ کی کیش کی طرف کنورٹ ہو جائے گی یہ سب سے بیس طریق ہے اگر آپ چاہیں کہ آپ رات و رات کریڈ مارکیٹ کو کیش مارکیٹ کے اندر کنورٹ کر دیں یہ ایک impossible کام ہے اس کے اندر risk factor بہت زیادہ ہے آپ کا جو رننگ کریڈ ہوگا وہ آپ کا dead کریڈ کے اندر چلے جائے گا اس میں ہوگا کیا کہ لوگ آپ کے ساتھ کریڈ پر کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے انہیں ایک free hand دیا ہوئے آپ انہیں کھلا رہے ہیں آپ انہیں بزنس کروا رہے ہیں اور mostly آپ کے ساتھ بزنسمن ایسے ہوں گے ڈیلرز ایسے ہوں گے شاپ کیپرز ایسے ہوں گے جو آپ کے پیسے اوپر کام کر رہے ہوں گے جب آپ اسے کریڈ دینا بند کر دیں گے آپ اسے کہیں گے کل سے آپ کو کریڈ بلکل نہیں ملنا اب آپ پہلے پچھلے پورے پیسے کلیر کریں پھر آپ کو مال ملے گا پھر وہ کرے گا کیا کیش کے اوپر تو آپ کو ہر جگہ سے مال مل جاتے ہیں کیش کے اوپر تو پروڈکٹ ہر قسم کی available ہے تو ہوگا کیا وہ آپ کے پیسے اٹھائے گا جو اس نے آپ کے دینے ہیں وہ آپ کے پیسے اٹھائے گا وہ کسی اور کمپنی کے در انویسٹ کر دے گا وہاں سے وہ مال لینا شروع کر دے گا وہاں سے اسے پروڈکٹ ملنا شروع ہو جائے گی وہاں سے وہ اپنا بزنس رن کرتا رہے گا اور آپ کا جو کریٹ ہوگا جو آپ کو ساتھ ساتھ دے رہا تھا جو آپ کو ایک سائیکل چال رہا تھا جو آپ کو بزنس سائیکل چال رہا تھا وہ آپ کا ڈیڈ کریٹ کے اندر کنورٹ ہو جائے گا تو اس طرح کی گھرکت آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی ہے اگر آپ بڑے بزنس میں ہیں چھوٹے بزنس میں ہیں مایکرو لیول پہ کام کر رہے ہیں مایکرو لیول پہ کام کر رہے ہیں آپ جس بھی لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک time duration سیٹ کرنا ہے آپ نے ایک goal سیٹ کرنا ہے اسے آپ نے achieve کرنا ہے آپ نے minimum اگر آپ نے ایک idea generate کی ہے آپ کے اندر اگر خیال ہے آپ credit کے اوپر کام نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ net کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں net cash کے اوپر advance cash کے اوپر تو آپ نے کم باز کا مسکر planning 6 مہینے پہلے سے شروع کر دینی ہے یہ رات و رات نہ planning ہوتی ہے اس کی اور نہ ہی رات و رات implementation ہو سکتی ہے تو آپ نے ایک time duration سیٹ کر کے دوبارہ ان کے ساتھ dialogue کر کے اپنے dealers کے ساتھ distributors کے ساتھ shopkeepers کے ساتھ دوبارہ سے مذاکرات کرے گی آپ کی team وہ جا کے ان کے ساتھ دوبارہ بیٹھے گی دوبارہ سے لائے مل تیار ہوگا اس میں sitting ہوگی وہاں پہ جا کے آپ کی ایک نئی plan بنے گا اور آپ کا 5 to 6 month کے اندر جو آپ کی market ہے وہ آپ کی کس کے اندر convert ہوگی advance cash کے اندر اور اس میں آپ کو اپنی جگہ برقرار رکھنے کے لیے market میں کیونکہ already competition بہت زیادہ ہوگا آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہوں گے انہیں اگر benefit ملے گا تو ہی وہ آپ کے ساتھ کام کریں گے net cash کے اوپر advance cash کے اوپر آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی جو product ہے فاض کریں آپ کے پاس mobile phones ہیں آپ کے پاس ٹی وی ہے آپ کو electronics کا item ہے جو بھی اس time آپ کا competitor ہے وہ اگر دوسرے shopkeeper کو دوسرے distributor کو اپنے جو product sale کر رہے ہیں اس کے اوپر اسے margin مل رہے ہیں فاض کریں 100 rupees تو آپ اسے جب تک 150 یا 200 rupees margin نہیں دیں گے تب تک وہ آپ کی product accept نہیں کرے گا آپ نے اپنے dealer کا shopkeeper کا margin secure کرنے ہیں تب جا کے آپ کی کامیابی ہوگی اور dealer distributor اور shopkeeper جو ہوگا وہ آپ کی product کو purchase کرے گا یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ میں share کرنا چاہ رہا تھا لوگ کافی informative ہوگا باقی آپ لوگوں سے بھی سیکھنے کا موقع ملتے ہیں کمنٹس کے اندر اپنے اپنے رائے دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ چینل کو subscribe نہ مت بھولیے گا اور ہو سکے تو like اور share بھی کر دیا کریں آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ہم چل رہے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھا کریں